جی ٹھیک ہے اسمبلی کے ہلکہ 233 کے مکین آج بھی بنیادی مسائل کے حل کے لیے انتسام اقدامات کے منتظر ہیں مسیح جانگی علی مہدی سے جو علی بتائیے جی سک میں زلہ کورنگی میں موجود ہوں قومی اسمبلی کا ہلکہ این اے 233 ہے جس میں کورنگی میں مختلف علاقے آتے ہیں لانڈی کا علاقہ ہے کورنگی کے علاقہ ہے شاہ فیصل کے علاقہ ہے فیصل کنٹیمنٹ بوٹ کے بھی کچھ علاقے جو ہے ہلکہ قومی اسمبلی کے ہلکے 233 میں آتے ہیں گزشتہ انتقابات میں 2018 میں یہاں سے ایمکیم پاکستان کے ڈرپٹی اقبال محمد جو ہے متقب ہوئے تھے جن کے انتقال کے بعد زمنی انتقابات میں بھی ایمکیم کے امیدوار ابو بکر جو ہے وہ یہاں سے کامیاب ہوئے تھے لیکن اس علاقے میں مسائل جو ہیں جن کے تون نظر آتے ہیں اور شہری جو ہیں مسائل حل نہ ہونے پہ شکوا گو ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے علاقے میں کون سے ایسے مسائل ہیں جن پہ توجہ نہیں دی گئی ہے ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے سب سے بڑھ کر یہ روڈوں کے مسئلے ہیں روڈوں کے مسائل ہیں اسٹریٹ لائٹوں کے مسائل ہیں یہاں پہ ڈکیتیاں پڑتی ہیں ظاہر بات کوئی پوچھنے حالہ نہیں ہے جی آپ نے گفتگو سنی زلہ قورنگی شہر کے گنجان عباد علاقوں میں سے ایک ہے جہاں مکتف قومیتوں کے لوگ رہتے ہیں اور یہاں وہی حال ہے جو شہر کے دیگر علاقوں کا ہمیں نظر آتا ہے جو بنیادی سولیات ہیں جو بنیادی مسائل ہیں شہریوں کے ان کا کہنا ہے کہ ماضی میں منتقب ہونے والے نمائندوں کی جانب سے ان کو حل نہیں کیا گیا ہے اور یہاں کے علاقے مکینوں کا کہنا ہے کہ وہ ایسے نمائندوں کو منتقب کرنا چاہتے ہیں جو ان کی ان مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کریں جیب